ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے نبی تم فرماو کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگنوں فاطر السماوات والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے مالا ہے جو سب کو کھلاتا ہے وہ خود کچھ نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے سر اگر یہ کوالنٹی کسی میں آئینا تو وہ مشکل کشاہ ہو سکتا ہے آپ کا ہاں وہ تو صورت المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے میرے بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو بابے سے شاہی کوئی ہے بابے نیجے بچڑے گی یہ زیادہ نہیں رکھنا اسلام بچانا ہے جو تب بابے سارے ختم کرو علمی طورت ہے قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سجد تسلیم خم کرو لو جی پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی یعنی جو جن کی بات ہوتی جو پڑھنے والے ہوں ان کی بات نہیں میں کر رہا ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں کہ نماز ذکر اذکار عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو ابھی ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ اللہ تک نہیں مہنچے ہوئے تھے جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا ان سے زیادہ کون اللہ تک مہنچا ہوئے اور ان کے لئے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے یہ کہنا ہے انی امرتو مجھے حکم دیا ہے میرے رب ان اکونا اولا من اصنا کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں میں سر تسلیم خم کروں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرقین میں شامل نہ ہوتا یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا پہلے تو میں سر تسلیم خم کروں اب مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے تو باپ ادرشائی کوئی نہیں کوئی شہر نہیں آگے یہ جیو آیت ہے جھڑی مرحم میں رٹا چھڑی تو انہوں سورة الانام میں ہے سورة یونس میں ہے سورة از عزمر میں ہے تین دفاعی آیت ہے اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نفرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی الاسلام جو ہے یہ مزاق کے طور پر باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ دے گا جی انہوں نے اہم ہی بس اٹھو اٹھو اٹھ زیدے توڑتے ہیں ایسا نو تعلیم کرنے آستے ہیں تو اسی تعلیم تے کوئی نہیں پگڑی تو اٹھے باپ بہنے تے کوئی تعلیم نہیں پگڑی نہ وہ نماز پڑھ دیجئے نہ وہ دین دے وہ تے چل دیجئے وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے یہ تو تو میرے بھائی یہ سنگلر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں میں شرک نہ کروں میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا اندازہ کریں میرے خالد دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو تو یہی تھی نا یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ بابتش ہے ہی کوئی نہیں رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہیں کسی لئے دیکھ لیں کہ یہ صورت الانام جو ہے ننگی تلوار ہے تو عید کیوں